اسلام علیکم میں ہوں نازیا اور آپ دیکھ رہے میرا چینل دعوت خاص اور میں آج آپ کے لئے بنا رہی ہوں ایک میڈل ایسٹرن سناک فتائر سو لیٹس بگن یہاں میرے پاس دو کپ پانی لیوک وارم وارٹر ہے یہ اس میں ڈال لیجئے شکر اور شکر کو تھوڑا سا گھول کے ہم اس میں ڈالیں گے ایسٹ یہاں میرے پاس ہے انسٹنٹ ڈرائی ایسٹ آپ چاہے تو جو ایسٹ آپ کے پاس آبیلیبل ہو آپ وہ یوز کر لیجئے فریش ایسٹ یوز کر لیجئے that depends لیکن اسے پہلے ہم پروف کریں گے جس تو سین کہ ہمارا ایسٹ آلائب ہے یا نہیں سو اسے اس صحیحے سے مکس کر کے ہم فائف منٹس کے لیے ڈھاک کر رکھیں گے میک شور کہ آپ اسے ڈھاک کر رکھیں نیکسٹ ہم چلتے ہیں آٹے کی طرف سو ایک بڑا بول لیجئے اگر آپ اتنا پرپیر کر رہے ہیں جتنا میں بنا رہی ہوں سیم اماؤنٹ میں اگر آپ پرپیر کر رہے ہیں تو آپ کو ایک بڑے بول کی ضرورت ہوگی اس میں تین کپ آنٹا ہم ڈال رہے ہیں فلحال کے لیے اور آگے جا کے اور آنٹا لگنے والا ہے اس میں اور اس میں میں نے ملک پاوڈر دال دیا ہے یہ قریب چھار بڑے چمچ ہیں اس کے ساتھ جا رہا ہے سالٹ نمک اور ہم اس میں بیکنگ پاوڈر آٹ کر رہے ہیں جو انگریڈینز کے ساتھ جو ہے آپ کو جو کونٹیٹی ہے اس کی لسٹ جو ہے آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گی so nothing to worry اور آئی سپوز سکرین پر بھی آ رہا ہے وہ اچھا اب یہ دیکھئے ایسٹ جو ہے وہ پروف ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے یعنی ایسٹ آلائیو ہے اسے کمپلیٹ پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ایسے بھی آٹ کر سکتے ہیں آٹے کے اندر یہ ایسٹ پروف کر لینا اس لئے اچھا ہوتا ہے بکیز اگر جو ایسٹ ہے ہمارے پاس میں اگر وہ پرانا ہے اور وہ ایسٹ خراب ہو چکا ہے اور ہم نے ڈریکٹلی آٹے میں آٹ کر دیا تو پھر بھی وہ نو ہم مکس کر کے اسے چھوڑ دیں گے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اور آٹا جو ہے وہ پروف نہیں ہوں گا تو it's a waste ہمارا ٹائم جو ہے اس میں بہت خراب ہو جاتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کے کمپیریزن میں آٹا بہت زیادہ کم ہے اس کے اندر but as i said اس میں اور آٹا بھی جائے گا so nothing to worry آپ اسے اچھے سے مکس کر لیجیے آپ جیسے میں سپچولا سے مکس کر رہے ہوں آپ ایسے مکس کر لیجیے آپ ہاتھ سے مکس کر لیجیے nothing to worry so mix کرنے کے بعد میں دیکھاتی ہوں یہ کیسا دیکھ رہا ہے کافی رنی اور سٹکیز آئے nothing to worry اسے ڈھاک کر دس میٹ کے لیے اب فریج میں رکھ دیں گے دس میٹ کے بعد دیکھتے ہیں یہ اس کا کیا حال ہے بالکل اس کا حال کچھ بھی نہیں بدلا ہے بالکل ویسا ہی سٹکیز آئے بگرز ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے so اب ہم اسے ہم اپنے work surface پہ گرا لیں گے اور اب اس stage پر ہم اس میں میدہ ایڈ کرنا start کریں گے تو سب سے پہلے ایک کپ اور ڈالیے یعنی 3 کپ سامنے لیا تھا اب یہ جو ہے وہ 4th کپ ہے ہمارا اور اسے ہم مکس کریں گے اچھے سے دیکھیں اس میں جو ہے آپ کو پانچ کپ میدہ لگ سکتا ہے ہو سکتا ہے ساڑھے پانچ کپ لگ جائے 5 and a half یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پورا چھے کپ میدہ اس کے اندر لگ جائے that depends آپ کی میدے کی قولیٹی کیوں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اسے اچھے سے مکس کیجئے اور اب دیکھئے جیسے ڈو کافی سٹکی ہیں ابھی بھی مجھے سے لگ رہا ہے کہ 5th کپ بھی پورا لگ جائے گا اس لیے میں نے 5th کپ جو ہے وہ پورا ڈال دیا ہے اب جو ہے اس سٹیج پہ ہم اس کو اچھے سے نیڈ کر کے اس کے اندر آپ تیل ڈالنا ہم سٹارٹ کریں گے بیکنس تیل بھی ہم ایک ساتھ نہیں ڈال سکتے ہیں ہمیں دو بار میں ڈالنا ہوگا یہ قریب 3 4th کپ آف آئل ہے یہ تو پہلے میں تھوڑا سا ڈالتی ہوں اس کے اندر اور اتنا مکس کرنے کے بعد میں پھر اس میں جتنا بچا ہوا آئل ہے وہ بھی ڈال دوں گی اچھا ہو سکتا ہے کہ جتنا آئل ہے ہم آئل ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سا فلار جو ہے ہمیں اور لگ جائے اب دیکھیں جب میں نے پورا تیل اس میں ڈال دیا ہے آٹا جو ہے وہ بہت سٹکی تو نہیں پھر ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا آٹا اس میں اور لگے گا تب جا کہ یہ ایک سمود سا ڈو تیار ہو جائے گا تو ایک کام کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا آٹا اور ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے قریب 1 4th کپ آٹا اس میں اور ملا لیا ہے اب آئی تنک ایک اچھا سا دو تیار ہو جائے گا آپ اسے اچھے سے گون دیئے اور ایک سوفٹ دو تیار کیجئے تھوڑی سی محنت لگتی ہے اسے گوننے کی بٹ فائنلی جو اس کا ریزلٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑیا ہوتا ہے تو آپ اچھے سے گون دیئے اور آٹا جو ہے پورا اسیمبل ہونے کے بعد قریب پانچ سے سات منٹ آپ کو اسے گوننا ہے یہ دیکھئے آٹا دیکھئے کیسے وہ سپرنگ بیک ہوتا ہے یہ آٹے کا ٹیکچر ہمیں ایسا ہی چاہیے اب جو ہے میں آٹے کو ایک بڑے بول میں رکھوں گی بیکز اب جو ہے یہ فرمنٹ ہوگا اور سائز میں وہ ڈبل ہو جائے گا تو اب اس کے ہم سرفس کو جو ہے تھوڑا سا اوئل سے برش کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کلنگ فلم سے یا پلاسٹک راب سے اسے ڈھاک کر ایک ورم جگہ پہ رکھ دیجئے تھوڑی سی ہلکی گرم جگہ پہ رکھئے تاکہ وہ فٹا فٹ جو ہے وہ سائز میں ڈبل ہو جائے اب جو دیکھئے سائز میں ڈبل ہونے میں کبھی بھی وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک گھنٹہ لگے اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک گھنٹے سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے that depends کہ آپ کی جگہ جو ہے وہ کتنی گرم ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ سامان جو میں نے کھٹا کیا اس کی فیلنگ کے لیے پہلا تک کریم چیز یہ ایک تو خیر ایک واش کے لیے ہے اور یہ ہے کالا تل that is black sesame seeds اور یہ ہے سفید تل white sesame seeds اب یہ دیکھئے یہ ہے زاتر اسے زاتر کہتے ہیں ایسا زاتر کہتے ہیں یہ جو ہے اور کچھ نہیں بس it is a mixture of herbs and اس میں ہم olive oil ڈالیں گے and اسے ایک paste جیسا تیار کر دیں گے olive oil کے میں exact quantity تو نہیں بتا سکتے ہوں کہ کتنا لگے گا پر آپ ایڈ کرتے جائیے جب تک کہ وہ ایک sticky paste سانہ بن جائے یہ زاتر جو ہے وہ میڈل ایسٹن کھانوں میں کافی یوز ہوتا ہے سپیشلی یہ بریڈ وغیرہ بنانے میں بریڈ کی فیلنگ کے لیے کافی یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں بس یہ کنسسٹنسی ہمیں چاہیے اس میں یہ دیکھیں اب جو ہے دو کا سائز دیکھیں ڈبل ہو چکا ہے کیونکہ میں اس کو oil لگایا تھا سرفس پہ تو یہ بالکل بھی میرے پلاسٹک ریپے سٹک نہیں ہوا ہے تو اب ہم اسے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اور کافی جو ہے وہ الاسٹک سا ڈو ہے بہت ہی اچھا تیار ہوا ہے اب اسے جو ہے تھوڑا سا ہم اس کی جو air trapped ہے اس کے اندر اسے تھوڑا سا نکال دیں گے اب جو ہے میں اپنے ٹیبل پر آٹے کو نکال لیتی ہوں بکرز اب جو ہم کریں گے وہ اس کو جو سے ایک سلنٹر شیپ دے دیں گے اور بسیقل سلنٹر شیپ اس لئے دے رہے ہے تاکہ ہم اس کے جو ہے وہ ایک سائز کے لگ بھاگ ایک جتنا بڑا ہم اس پیڑا تیار کریں گے اس سائز کی جو روٹی بنے گی ہے اس کے اوپر کافی ڈیپینڈنٹ ہے تو یہ بہت زیادہ بڑا نہیں بہت زیادہ چھوٹا نہیں ایک ٹھیک ٹھیک سائز کا اب اس کے پیڑے تیار کرنے سب کے بنا لیجی آپ سارے ڈو کا اس طریقے سے بنا کے رکھ لیں گے تو یہ لیٹر آن کام کرنے میں ایک ایز ہو جاتی ہے فٹا فٹا ہمارا کام ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے سارے آنٹے کا بنا لیجی اس کے اندر دیکھیں میں نے 14 پارٹس کر لیا ہے اس اس ہم بیل لیتے ہیں بلکل جیسے ہم روٹی بلتے ہیں بس یہ ہے کہ تھک ہونا چاہیے بہت زیادہ پتلا نہیں چاہیے اچھا میں یہاں پر ایک چیز ایک سپیرمنٹ کر ہوں کہ میں جیسے آپ کو فیلنگز دکھا رہی تھی تو اس میں کریم چیز کی فیلنگ میں کرنے جا بھی لے رہی ہوں دونوں میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو جیسے آپ دیکھ رہے میں اس کے اوپر ایک ورٹیکل اور ایک ہوریزونٹل کٹ بنا رہی ہوں بیس جیسے ہم پیزا کی سلائس کرتے ہیں اس ہم بھی ٹرائنگل بنائے ہیں ایک سیکشن میں میں پہلے سیکشن کے ایک سیکشن کے اندر ہم تھری ٹرائنگل نکالیں دیکھیں ویسے تو چھوٹی چھوٹے سائز کے کروز آنز کے طرح لگتے ہیں دیکھنے میں تو اگین سائز آپ پر بھی کافی ڈیپینڈ ہوتا ہے آپ چاہیں تو اسے بڑا بھی رکھ سکتے ہیں میں آپ کو چھوٹا کر دیکھا دیتی ہوں پھر بڑا والا بھی دیکھا دوں گے تو ہم پہلے والے کے دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ زاتر جو ہے ذاتر میں نے تھوڑا سا رکھا ہے کیونکہ یہ سائز بھی اتنی چھوٹی ہے کہ بہت زیادہ رکھ بھی نہیں سکتے اب دیکھیں پھل کر اس کے بعد اسے رول آؤٹ کیا ہے ایک بہر اور دیکھتے ہیں یہاں پہلے میں نے سلٹ لگا دیا ہے تو اینڈ یعنی جو چوڑا والا حصہ ہے وہاں پر زاتر رکھئے اسے فولد کیجئے اور پکڑ سٹریچ کیجئے اور اسے رول آؤٹ کر لی جی یہ دیکھ اس چیز ڈال کر رہی ہوں چیز کافی کریمی ہے کچھ رانی سی بھی ہے میرے لئے ایک ایک سپیرمنٹ ہے بلکل سیم طریقے سے چیز کی بھی فیلنگ کرنی ہے چھوڑا حصہ پہ چھوڑا سلٹ لگا لیا تھا اور اس کے بعد رول کر رہے ہے اور اس کا جو پارٹ ہے یعنی جو پوائنٹی پارٹ ہے اس کو پکڑ کی تھوڑا سا سٹریچ کرتے ہوئے ہم اسے رول کرتے چلے جائیں گے یہ دیکھئے ہم جو ہے میں اپنا سیکنڈ والا جو لوئی ہے اسے میں بیل رہی ہوں اور اس کو میں باقی سے تھوڑا سا چوڑا اس کو کاٹنے والی ہوں یہ دیکھئے پہلے میں نے اس پہ ایک ورٹیکل لائن لگا لی اس کے بعد یہ دیکھئے اب جیسے آپ ٹرائنگلز دیکھ رہے ہیں میں نے ایک سیکشن میں صرف دو ہی ٹرائنگلز کٹ کی ہیں اب میں اس میں چیز کی فیلنگ کر رہی ہوں اب یہ سارا میں نے زاتر والا رکھا ہوا ہے اب اس پھٹا ہم اگ واش کریں اور اس کے اوپر ہم بلاک سیس سیڈز لگا دیں جو زاتر فیل رہتا ہے میں اس میں بلاک سیس سیڈز لگاتے ہوں یہ دیکھئے اب ہم ہم ہمارا بیچ بیچ کریں اسے بیچ کرنے پر بیک کریں گے قریب دس سے بارہ منٹ ہو سکتا گیارہ منٹ بھی لگے اسے چیک کر لیجئے دس منٹ کے بعد and maximum 12 منٹ اسے زیادہ نہیں لگتا ہے یہ دیکھئے پہلا بیچ جو ہے وہ آبن سے باہر آ چکا ہے اسے ہم توڑ کے دیکھتے ہے پرفیکٹ لی done اس کا بریٹ دیکھئے وہ کتنا اچھا سا ہو گیا یہ ایک اور دیکھ لی دیکھ 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 رہی اس کا بارٹم بھی آپ دیکھ لی جی کہ کتنا اچھا ہو گیا کتنا اچھا کلر آیا اس میں یہ دیکھ ہے اب یہ چیز فلد ہے اس میں کچھ می کریم چیز جالا ہے اور کچھ میں سلائس چیز ڈالا ہے اس میں وائٹ سیسما سیڈز اس کے اوپر ڈال رہی ہوں دیکھ سیسما سیڈز یعنی تل ڈال آپ چاہے تو ڈال لیے اور اگر آپ کو سکپ کرنا ہے تو یہ سکپ کر سکتے کوئی ضروری نہیں ہے اب اس بھی سیم 200 ڈگریز جس میں کریم چیز پورا سپل ہو گیا ہے تو کریم چیز ہم نہیں ڈالا چاہیے اس میں میرے ڈال تا سلائس چیز یہ دیکھ ہے بلکل پرفیکٹ کافی سپنجی بھی ہے بہت اچھا کلر آیا اس کا اب ہم اس توڑ کے دیکھتے بلکل یہ پرفیکٹ تیار ہوا بلکل ہم کریم چیز کی فیلنگ نہیں کر سکتے کریم چیز اس میں سے باہر آج اور یہ تھا سلائس چیز جو ابھی بھی اس اندر انٹاکٹ ہے تو میں نے بھی چیز سیکھ لی آج بہت ٹیسٹی ہوتا ہے یہ دیکھ میں جیسے میں کہتی ہوں ہم ایکسپیرمنٹ سمیشہ میں کرتے رہنے چاہیے ایک میں ایک بیچ جو میں نے جیم فیلنگ کی بنائی تھی بگر یہ سویٹ بھی اچھا لگتا جتنا سالٹی میری ڈاورٹر کی ریکویسٹ تھی چوکلیٹ فیل کرنے کی تو میں ایک میں چوکلیٹ بھی کر دیا ہے یہ دیکھی یہ سب ہی declaration بھائیٹ جیم بیچ رگ AS بھائیٹ حیر ni بalie کچھ بھائیٹ کچھ بھائیٹ فَّکری سوچ بیچ